بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر طور پر قرآن کی آیت پڑھوں گا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ دوسری آیتِ إِلَّا تَنصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تیسری آیتِ اللہُ يَسْتَفِی مِلَى الْمَلَائِكَةِ رُسُولَهُمْ وَمِنَ الْنَازِ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر توہین کی ہے لہٰذا ان کو عدالت کو چاہیے کہ جب جج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو توہین عدالت کا نوٹیس جاری کرتے ہیں یہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ عوام کے بغیر نہیں چل سکتے یا کوئی نبی نہیں چل سکتا جو ان کا بیان ہے اللہ کی قسم یہ ملک پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایک آواز ہو کر بات کریں اس نے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک نبی ہے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اللہ نے چلا ہے اور وہ ایمانیات کے بنیاد پر آئے ہیں اللہ پر یقین کی بنیاد پر آئے ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام آتی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے آتی ہے نہ یہ کہ وہ عوام کے بغیر نہیں چل سکتے بہت سے انبیاء گزرے ہیں نوح علیہ السلام نے سانے نو سو تار تبلیغ کی کوئی آدمی کوئی لوگ تیار نہیں ہوئے سوائے چند کے اور انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کا ایک بھی کوئی ماننے والا نہیں تھا تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ ناکام ہو کر گئے ہیں دنیا سے اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جمہوری عمل جو خالص کرپشن پر مشتمل ہے جو خالص غلط کاموں پر مشتمل ہے چوری اور ڈکیٹی بل اس کی تشبیح انبیاء کے ساتھ دے رہے ہیں اگر پاکستان کی عمام اس شخص کے خلاف نہیں اٹھتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی تماماں آواز جو ہے بے غلط ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ اس شخص نے کھڑا کیا ہے یہ کسی طرح بھی مچل نہیں ہے جب بعض مرتبہ یہ پاکستان کی مخالفت بھی کرتا ہے وہ چلو ایک مسئلہ ہے یہاں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے لہٰذا اگر وہ جبانے مفتی حضرات نے اس کو بہت توہین رسالت کا مقدمہ نہیں بنایا اور عدالت نے نہیں لیا تو معلوم ہوا کہ ایک جج کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے رسول کی اہمیت سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ توہین رسالت کا مقدمہ چلائے جائے اور جن کے سامنے کہا ہے بلکن سو فیزن چلائے ہی نہ جائے اس قابل نہیں ہے کہ روح زمین میں چھوڑا جائے اس کو جیل کی جائے فوراً عدالت میں یہ ملک پاکستان ہے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں کھل کے توہین رسالت کی ہے اور توہین رسالت کا مقدمہ ان پر کیا جانا چاہیے اور ان کو اسی مقدمے میں اندر کیا جانا چاہیے اور جانا چاہیے